نظم عمران خان کا پاکستانی سیاست میں آنا عوام کے لیے خوش قسمتی ہے اور پی ڈی ایم کا وجود ایک ایسا طوک ہے جسے طاقتوروں نے عوام کے ایک گلوں میں ڈالا ہے اور جب یہی طاقتوروں کو اپنے ہی گلے کے قریب آتا دکھائی دے رہا ہے تو انہوں نے خان صاحب کو گرین سگنل دے دیا اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ وضعظم شہباز شریف کو واضح اشارے مل گئے کہ وہ قومی اسمبلی تحلیل کریں اور گھر کے راہ لیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو آئندہ انتخابات میں بھی ان کا وجود کہیں نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ ہم آج اس ویڈیو میں یہ خبریں بھی ڈسکس کریں گے کہ حکومتی اجلاسوں میں عدلیہ پر حملے کا منصوبہ بنا لیا کیا عمران خان نے شہباز کابینہ کو نا اہل کروانے کے لیے بڑا سرپرائز تیار کر لیا ویڈیو میں یہ سوال بھی زیر بحث ہوں گے کہ طاقتوروں نے شہباز صاحب کو کیا مشورہ دیا ہے کیا وزعظم استیفہ دینے والے ہیں یا پھر قومی اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے خان نے شہباز شریف کو نا اہل کروانے کے لیے اپنا کون سا بڑا کارڈ کھیل لیا رات گئے کین دو بڑوں کے ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم خبریں سامنے آ گئیں عمران خان کا بڑا اقدام امپورٹڈ حکومت کو پھر سپریم کورٹ پر رسوہ کرنے کی ٹھان لی اتیادی حکومت کے صحفہ میں خلبل ہی مچ گئی مریم نواز بھی عمران خان کو شکست نہ دے سکیں نواز شریف کے لندن پلیننگز دھری کے دھری رہ گئیں ناظرین سازش سے آئی امپورٹڈ حکومت عمران خان کے چار سالہ دور اقتدار سے اتنی خوف زدہ ہو گئی ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بڑوں کے قدموں میں جا گری ہے خان نے امپورٹڈ حکومت کے لیے آگے کمہ پیچھے کھائی والی اس سے اتحال پیدا کر دی ہے دوستو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شہباز شریف سے رات گئے ایک ایسی طاقت اور شخصیت نے ملاقات کی ہے جس نے شہباز کابینہ کو مصطافی ہونے کا مشورہ دیا ہے حکومی اسمبلی کو فوری تحلیل کرنے کا کہا جس کے بعد چھوٹے میاں نے بڑے میاں سے رابطہ کیا اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کرنے کے تجویز دی ہے ادھر خان صاحب نے بھی حکومت کے ارادوں کو بھامتے ہوئے اپنا بڑا کارڈ کھیل ڈالا لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا شہباز شریف کی کابینہ نہ اہل ہونے والی ہے عمران خان نے زمان پارک میں کس سے اہم ملاقات کی ہے عمران خان کی بڑتی مقبولیہ دیکھ کر نون لیگ نے اب کون سا نیا ہتکنڈا اپنا لیا ہے طریقہ انصاف نے شہباز حکومت کے خاتمے کی کیا ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان نے شہباز شریف کے نواز شریف کو ملک واپس لانے کے تمام منصوب ملیہ میٹ کر دیے عوام خوشی کی لہر دوڑ گئی پی ڈی ایم الیکشن کیوں نہیں چاہتی تمام رازوں سے پردہ اٹھ گیا امپورٹر حکومت کے الٹی گنتی شروع ہو گئی عدالتی ریلیف کے بعد عمران خان نے امپورٹر حکومت کے اخلاف مزید تگڑے فیصلے کر لیے نظرین امران خان کی دس مہینوں کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں امپورٹر حکومت کے کپتان کو گرانے کے تمام پلین مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں عدلیہ بھی عمران خان کے حق میں فیصلے دے کر امپورٹر حکومت کو ناکو چنے چبوانے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ اب حکومت خان صاحب سے نمٹنے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے اطلاعات کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی سپیکر آچہ پرویس اشر کے زیر صدار قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت نے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اخلاف قرارداد پیش کی اور قرارداد اتفاق رائے سے منظور بھی کر لی کے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اخلاف قرارداد بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنمہ خالد مقصی نے پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں وزیعظم اور کابینہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ فیصلے پر نظر سانی کرے قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ یہ ایوان از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے چار جد صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تعاید کرتا ہے ایوان نے اس پر عمل درامت اور اعلی عدلیہ سے سیاسی اور انتظامی عمور میں بیجا مداخلے سے گلیس کا مطالبہ کیا وزیعظم شہبار شریف بھی قومی اسمی جراس میں شریک ہوئے تاہم اجراس ملتوی ہونے کے باعث وہ خطاب نہیں کر سکے پی ٹی آئی کے روکن محسن لگاری نے قرارداد کی مخالفت کی بعد ازاہ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ایوان میں دو ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی قرارداد کی مخالفت میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ایوان میں کچھ تو جمہوریت رہنے دیں ہمیں کم وز کم جمہوریت کی اداکاری تو کرنے دیں ایوان کو ایوان رہنے دیں اس کو جلسہ گاہ نہیں بنائیں عمران خان ایوان میں نہیں مگر سب کے آساب پر چھائے ہوئے ہیں ناظرین کسیانی بلی کمبہ نوچے والی کہوت پی ڈی ایم نے سچ کر دکھائی ہے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایمپورٹڈ حکومت نے عوام کو عمران خان سے متنفر کرنے کے لیے ہر گھٹی عربے کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزعظم شہباشیف سے آرمی چیف جنرل آسے منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم نے اہم ملاقات کی ہے ایوان وزعظم میں ہونے والی ملاقات میں ملک کے سیکیورٹی معاشی اور سیاسی صحتحال پر غور کیا گیا وزرے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونے والی سیاسی اور اسکری قیادت کی اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا چاہ رہا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ فیصلہ مستدھ کرنے پر پی ٹی آئی نے وزعظم اور وفاقی کابینہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا طریقہ انصاف کے مرکز سیکیورٹی اطلاع فرق خبیب نے وفاقی سیکیورٹی کابینہ ڈویزن کو خط لکھا جس میں وزعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے مسادقہ تفصیلات طلب کی گئی خط میں وفاقی کابینہ کے چار اپرل کے اجلاس کے شروع کا ایجنڈے کارروائی اور فیصلوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں فروخ خبیب کا کہنا تھا کہ قومی ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مستدھ کر دیا تین رکنی بینچ نے چار اپرل کو آئینی درخواست نمبر دوہزار تئیس پانچ پر اپنا فیصلہ سنایا دستور شہریوں کو مصدقہ معلومات کا کرسائی کا کابینہ حق فرہم کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیکرٹی کابینہ وفاقی کابینہ کے چار اپرل کے اجلاس کے مصدقہ تفصیلات بلا تاخیر مہیا کریں نظر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی آٹھ مقدمات میں اٹھارہ اپرل تک زمانت میں توصیح کر دی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیعظم عمران خان کی آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواست پر سامات ہوئی عمران خان کی جانب سے حاضر سے اسسنہ کے درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کر لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے درانے سامات موقع میں اختیار کیا کہ اگر آئندہ سامات پر بھی عمران خان نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ زمانت کے لیے پیٹیشنرز کا خود پیش ہونا ضروری ہے اگر نہیں آتے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ہم پہلے سے آرڈر میں کچھ لکھ کر ہاتھ نہیں باندھنا چاہتے چیف جسس نے اس افسار کیا کہ اسسمنٹ کمیٹی تھرٹ کا جہزہ لے کر سیکیورٹی بڑھاتی ہے آج جی اسلام آباد نے بلٹ پروف گاڑی کی پیشکش کی تھی مگر میں نے منع کر دیا آپ نے عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی کا نوٹفیکشن دکھایا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیعظم شہبا شیف سے آرمی چیف جنرل آسے منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم نے اہم ملاقات کی ہے ایوان وزیعظم میں ہونے والی ملاقات میں ملک کے سیکیورٹی معاشی اور سیاسی صحتحال پر غور کیا گیا وزرے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونے والی سیاسی اور اسکری قیادت کی اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا چاہ رہا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ فیصلہ مستد کنے پر پی ٹی آئی نے وزیعظم اور وفاقی کابینہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا تحریک انصاف کے مرکز سیکیورٹی اطلاع فرق خبیب نے وفاقی سیکیورٹی کابینہ ڈویزن کو خط لکھا جس میں وزیعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے مسادقہ تفصیلات طلب کی گئی خط میں وفاقی کابینہ کے چار اپرل کے اجلاس کے شروع کا ایجنڈے کارروائی اور فیصلوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں فروخ خبیب کا کہنا تھا کہ قومی ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مستد کر دیا تین رکنی بینچ نے چار اپرل کو آئینی درخواست نمبر دوہزار تئیس پانچ پر اپنا فیصلہ سنایا دستور شہریوں کو مصدقہ معلومات کا کرسائی کا کابینہ حق فرہم کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیکرٹی کابینہ وفاقی کابینہ کے چار اپرل کے اجلاس کے مصدقہ تفصیلات بلا تاخیر مہیا کریں نظر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی آٹھ مقدمات میں اٹھارہ اپرل تک زمانت میں توصیح کر دی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیعظم عمران خان کی آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواست پر سامات ہوئی عمران خان کی جانب سے حاضر سے اسسنہ کے درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کر لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے دوران سامات موقع پر اختیار کیا کہ اگر آئندہ سامات پر بھی عمران خان نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ زمانت کے لیے پیٹیشنرز کا خود پیش ہونا ضروری ہے اگر نہیں آتے تو قانون کے مطابق کاراوائی ہوگی ہم پہلے سے آرڈر میں کچھ لکھ کر ہاتھ نہیں باندھنا چاہتے چیف جسس نے اس افسار کیا کہ اسیسمنٹ کمیٹی تھرٹ کا جہزہ لے کر سیکیورٹی بڑھاتی ہے آج جی اسلام آباد نے بلٹ پروف گاڑی کی پیشکش کی تھی مگر میں نے منع کر دیا آپ نے عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی کا نوٹفیکشن دکھایا